اسلام علیکم نمستے سسریع کال وولکم چمائی یوٹیوب چانل میں ہوں زارہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چانل زارہ ٹاکس امید کرتی ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے اگر آپ میری چانل پہ پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میری چانل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آ جائیں تو لائک کر دیں کومنٹ کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ اندسنس کے میں ایک گانے کی اوپر رییکشن دینے والی ہوں اور یہ جو گانا ہے یہ شاروک خان کی آنے والی مووی پتھان کا پہلا سانگ ہے جو کہ نیا نیا ریلیز ہوا ہے اور جیسے ہی ریلیز ہوا ہے اس سانگ نے انڈیا میں ایک قیامت برپا کر دیا ہے اور وہاں کے جو بائیکارٹ گینگ ہے وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو گیا ہے اور اس چیز پر بھی ڈسکس کریں گے کہ جو بائیکارٹ گینگ ہے اس کو اس گانے سے کیا مسئلہ ہے اس گانے کے لیرکس سے کوئی ایشو ہے گانے میں جو یوز ہوئے وی کاؤسٹیومز ہیں ان کے اوپر کوئی ایشو ہے تو ان سب چیزوں کے اوپر بات کریں گے اس گانے کو گایا ہے شلپا راؤ نے جس کی بہت ہی خوبصورت آواز ہے اس گانے کی جو میوزک ہے وہ وشال ان شیکھر کی ہے جو اس گانے کی جو کوریوگرافی ہے وہ ویب ہوئی مرچنڈ کی ہے تو چلیں ٹائم میں اس نہیں کرتے گانے کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس گانے میں بے شرم رنگ کون سے رنگوں کو بے شرم کہا گیا ہے موسیقی بہت دپکا پیلے کوشم بیچ پیر موسیقی 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 ہمیں تو لوٹ لیا مل کے عشق والوں نے بہت ہی تنگ کیا ہمیں تو لوٹ لیا مل کے عشق والوں نے جب پیلائن سنتے ہو تو وہ والا سانگ جو پرانا جو سمائل آزاد نے گایا تھا بہت ہی پلیکن وائٹ دور تھا اور اس کے بعد اس گانے کو بہت سارے اور سنگرز نے بھی گایا ہے تو وہ پرانا والا جو اس کا ٹیون ہے نا وہ یاد آجاتا ہے تو انہوں نے یہ لائن اس گانے میں یوز کیا ہے کہ ہمیں تو لوٹ لیا مل کے کون سے خیالوں نے کون سے خیالوں نے ہمیں تو لوٹ لیا مل کے عشق والوں نے بہت ہی تنگ کیا اب تک ان خیالوں نے دشا جڑا جو شریفی کا اتر پہتا ہے فی شرم دنگ کا ای لائک در دنیا والوں نے مجھ میں نئی بات ہے شارک خان کی بوڈی مجھ میں نئی بات ہے مجھ میں نئی بات ہے جو صحی Lпар销 وکردان اترрам جو صحیم جو صحیم موسیقی نائس موسیقی 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 اوکی موسیقی بھائی اوکے اینڈ میں بات کروں گی کہ اوکے کمپیر کر لیتے سانگ اوکے تو جو یہ تھا سانگ اور بات یہ ہے کہ اس سانگ میں کہا گیا ہے کہ بے شرم رنگ کہاں دیکھا دنیا والوں نے اس کلر کی بات نہیں کری جس کلر کو اس نے پہنا ہے جو سو جو اس سانگ سے ان کو جو تکلیف ہے نا جو پرابلم ہیں انڈینز کو وہ یہ ہے کہ وہ اس کلر کی بات کریے جو کلر اس نے اپنے مدد کوسٹیوم میں یوز کی ہے انڈ پہ جو کیسریہ جو کلر ہیں انڈیا کا فلیک میں آتا ہے کوئی اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے اس سانگ میں اس جو کلرز یوز ہوئے ہیں اس میں یا جو جو لیرکس ہیں اس میں لیرکس میں جس رنگ کی بات ہو رہی ہے وہ اس رنگ کی بات نہیں ہو رہی جب انڈر کلرز ہوتے ہیں انسان کی اپنے جو کلرز ہوتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے مزاج کی بات ہو رہی ہے یوں کہہ لے آسان لفظوں میں اور اگر اس کیسریہ کلر کی بات کریں تو کوئی ہے تو پہلی بار تو نہیں ہوا نا کہ کسی گانے میں کوئی کیسریہ کلر یوز ہوا ہو ٹھیک ہے اس سے پہلے اگر میں بات کروں اکشہ کمار کی ایک مووی تھی کیٹرینہ کیف کے ساتھ اس میں ایک گانہ تھا گلے لگ جا ٹھیک ہے اس میں کس طریقے سے وہ ساڑی میں وہ یوز ہوا ہے وہ ساڑی بھی مطلب کس طرح ریویلنگ قسم کی وہ ساڑی تھی اور کس طرح وہ ایک رومانٹک سانگ تھا اگر اعتراض کرنا ہے تو پھر ہسٹری میں بہت ساری چیزوں کو اٹھا کے دیکھ لیں اس پہ بھی اعتراض کریں ایسی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ٹو گوڈ ہے یا سپاپ ہے مطلب بلوک بسٹر ہے تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کو لے کے میں کہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے اگر میں کہوں کہ یہ ولگر ہے تو کوئی پہلی مووی یا پہلا سانگ تو ہے نہیں کہ جو تھوڑی سی بولڈ بنی ہو ٹھیک ہے بولی ووڈ میں اٹھا کے دیکھ لیں بولی ووڈ کی جب سے جو ہسٹری ہے سینیما کی اس سے بھی زیادہ آپ کو واحیات قسم کی موویز ملیں گی واحیات قسم کی سانگز ملیں گے چولی کے پیچھے کیا ہے اور چڑکائی یوں پتہ نہیں کیا جھاڑا لگے اور بھیگے ہونٹ تیرے اور بھی ایسے سانگز ہیں جن کو آپ کوئی بھی فیملی کے ساتھ بندہ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا فیملی کیا آپ فرینز کے ساتھ بھی بیٹھ کے دیکھو گے تو اب شرما شرما کے دیکھو گے کیا میں دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس گانے میں ایسی کوئی ایسا کچھ نہیں ہے جس پہ میں اعتراض کروں بہترین میوزک بہترین لیرکس اور سن سن کی جب سے گانا ریلیز ہوا ہے میرے تو دلو دماغ سے یہ گانا نہیں اتر رہا چلتے پھر جب میں یہی لیرکس گن گناتی رہتی ہوں بے شرم رنگ کہاں دیکھا دنیا والوں نے اور بہترین قسم کے کوسٹیومز کوسٹیومز میں کچھ نہیں رکھا چاہے آپ گرین کپڑے کا بیکنی بنا کے پہن لو یا اورنج کلر کا جو بھی کلر کلرز میں کچھ نہیں رکھا اور اس گانے میں جس کلر کی بات ہو رہی جن کلر کی بات ہو رہی وہ اس کلر کی تو بات ہو ہی نہیں رہی یہ الگ بات ہے کہ آپ لوگ اس کو جس طرف ٹویسٹ کر کے لے جو جس طرف اس کو پرپیگنڈا بنا کے اس پہ گیم کھلنا شروع کر دو یہ تو ایک الگ بات ہے یہ تو پھر انسان کی اپنی وہ اس پہ جتنی مرضی آپ ایکسپلینیشن دو تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اور جتنی مرضی لوگ اس چیز کو ایک ہائپ کریٹ کریں گے اس چیز کے اوپر اتنی ایک چیز جو ہے وہ بلوک بس سے ثابت ہوگی تو ایم 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 بیگ فین آف اس آر کے اور میری تو بیسٹ وشیزیں ان کے لیے میری تو دعائیں ان کے لیے کہ ان کے جو مووی ہے وہ بلوک بس سے ثابت ہو اور آئے اور چھا جائے اور باقی جو بائی کارڈ کرنے والے ہیں وہ بے شک نہ دیکھیں اور دیکھنے تو انہوں نے بھی ہے بے شک کہیں سے چوری چھپے ڈاؤنلوڈ کریں کہیں سے لیکن دیکھیں گے ضرور تو اپنا خیال رکھئے اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اور آپ کو ویڈیو کیسے لگی کومنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کی کیا راہ ہے سانگ کے اوپر اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ